سر اوامی ریزیڈنچر کامپلکس کے کلائنٹس کو جب پلوٹس ہینڈوور کیے جائیں گے تو انہیں کیا بینیفٹس ہوں گے میرے خیال ہے کہ ہسٹری آف پاکستان میں سب سے جو سستے پلوٹ آفر کیے ہیں کسی بھی سائٹی نے کسی بھی سیکٹر میں وہ بلو ورڈ سیڈی کا عوامی بلوک ہے امیجن کریں کہ پہلے یہاں پر پلوٹ کا ریٹ تھا ہٹھ لاغ رپیہ ابھی یہاں پر پلوٹ کا ریٹ ہے نو لات پچھتر ہزار رپیہ آپ کو دو لاکھ ہیں سوا دو لاکھ ہیں ڈائی لاکھ مرلا کے حساب سے آپ ایک پروپرٹی مل رہی ہے ساڑھے چار مرلا کی جو کسی بھی عام پاکستانی کا یا نوے فیصد پاکستانیوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کہ ان کو ایک چھت مل جائے گی ساڑھے چار مرلا ایک اچھی حسد زمین ہوتی ہے جس پر اپنا گھر بنا سکیں گے میرا خیال ہے کہ لیٹر سٹیج پر آج سے تین سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد جب بھی بلو ورڈ سٹی عوامی بلوک دلیور کرے گا اور عوامی بلوک کا پوزیشن آئے گا ان میمبرز کو جن کو وہاں پر پلوٹ الوکیٹ ہوں گے ان کو پوزیشن ملے گا میرا خیال ہے ان کی زندگی کی سب سے بیسٹ انویسمنٹ ہوگی اس وقت ایوریج ڈیٹ جو گا وہ تقریباً چاری سب چاس لاکھ روپے گا پانچ من لے گا سنڈے چار من لے گا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ بینیفٹ ان میمبرز کو ہوگا جنہوں نے ابھی سب سے کم اسٹالمنٹ آس کی آئی تنگ نوہزار سمتھنگ کی اسٹالمنٹ آس کی اور صرف ستاسیزار پانچ سوز کی ڈاؤن پیرمٹ ہے وہ پیرمٹ دے کہ جن میمبرز نے پلوٹ بک کیا ہوگا سب سے بزیادہ بینیفیشل وہ میمبرز ہوں گے جن کی پاس وہاں پہ انویسمنٹری موجود ہوگی